بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جبنہ کا دن گزارنا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر کیونکہ امران کی بھی ایسی روٹین ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ہم نے بیٹھ گئے سٹوڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے اور ساتھیں پھر ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے دریس پینا ہوا ہے یہ ہے ٹرنز بوتیگ کا اور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پر سیگمنٹ جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز کا ہوتا ہے تو امران سے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آئے روز وکلا جو ہے وہ ہرتالیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں اور مقدمات بھی جو ہیں اور سائلین کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہی آپ کو بلکہ ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو وکلا کی جو ہرتالیں ہیں وہ ہو رہی ہیں باعث اور باعث بھی اندراج مقدمہ اور حراسمنٹ کی درخواستیں پہلے عدالتوں میں دائر ہوتی تھی جب پہلے تھانے میں جب انصاف نہیں ملتا تھا تو سائلین جو ہیں وہ عدالتوں میں آتے تھے کوکلا کے ذریعے درخواستیں دائر کرتے تھے جج صاحب جو ہیں وہ بلاتے تھے ان لوگوں کو جو دو پارٹی ہیں ہوتی تھی جن کا جگڑا ہوتا تھا اور اس کے بعد سننے کے بعد اگر وہ رائٹ پہ ہوتے تھے تو مقدمہ درج ہو جاتا تھا اگر نہیں ہوتے تھے تو اس کو اس اپلیکیشن کو وہ خارج کر دیتے تھے لیکن اب کیا ہوا ہے اب جو ہے جو ہے جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے ایک اس کمیٹی میں جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو درخواستیں ہیں بائیسے اور بائیس بی کی کیونکہ یہ پولیس کا کام ہے پہلے بھی اس ایچو جو ہے اس کو پولیس کرتی تھی تو اب بھی پولیس کے پاس ہی رہنی چاہیے اگر اس ایچو نہیں کرتا ہے فائی آر تو اس بی کے پاس بھیج دیں تو اس لیے جو ہے انہوں نے عدالتوں کے اختیارات جو ہے وہ ختم کر دیے جس بات کو بنیاد بنا کر پاکستان بار کانسل اور پنجاب بار کانسل نے یہ زیوہر تالے ہیں ان کا ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا ابھی حالی میں چھبیس مارچ کو جو ہے ان کا ایک کنونشن ہوا تھا لہور میں تمام بارز کا پنجاب بار پاکستان بار تمام بارز کے نمائن دیتے بکلہ تھے اور اکراداد انہوں نے پاس کی تھی کہ بکلہ جو ہے یہ دوبارہ ریسٹور کیا جائے اس نظر سانیوں اور دوبارہ یہ باعث ہے اور باعث بھی جو اندراج مقدمہ اور حراسمنٹ کی اپلیکیشنز ہیں عدالتوں میں آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے جس بات پہ جو ہے اب آئے روز جو یہ ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے کل بھی یہ ہڑتال ہوئی اور آگے بھی اس پہ جو ہے چیف جسٹر پاکستان نے جو بلایا بھی تھا ان کو بکلہ کو اعتماد میں لیا اور اس کے بعد یقین دہانی کرائی کہ یہ ریسٹور ہوگا لیکن ابھی تک پروسس ریسٹور نہیں ہوا جس پہ یہ دالتیں جو ہے وہ بکلہ ہڑتال کر رہے ہیں سیلین کو بھی بڑے مسائل کا جو ہے اس سے سامنا ہو رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ ڈسٹرک کورٹ کے بھی ہیں تو زیرل طبا کیسز کی تعداد جو ہے اسٹرین کتنی ہے جو ڈسٹری جو ہے وہ ان کو نمٹانے کے لیے کیا اقتماعات کر رہی ہے کیسز کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملتان کی بات کریں تو ملتان ڈسٹرک کورٹ میں ساٹھ ہزار سے زائد جو ہے اس وقت کیسز ہیں جن میں فوجداری کیسز ہیں سیول فیملی میٹرز خاص طور پر جو ہے طلاق جہیز اور اس طرح کے جو میٹرز ہیں ساٹھ ہزار سے زائد کیسز ہیں ہائی کورٹ میں ایک لاکھ سے زائد کیسز ہیں جو ابھی تک پیڈنسی ہے جن کی جو ابھی تک حل نہیں ہوئے اس حوالے سے اگر اقدامات کی بات کریں ہم تو چیف جسس پاکستان کی جانب سے جو ہے ان کو نمٹانے کے لیے ابھی مرڈل کورٹس کا جو ہے وہ قیام کیا گیا ہے پہلے کیا تھا کہ ایک قتل کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس میں جو ہے لوگ اپنے انصاف جو مرڈر جو مقتول کے غرصہ تھے انصاف لینے کے لیے سالوں سال گزر جاتے تھے یہ خبریں آتی تھی تیس سال بعد وہ بندہ بائزت بری ہو گیا تیس سال جیل کاڑنے کے بعد اور اس طرح اب جو ہے ان کو سپیڈی نمٹانے کے لیے چیز جو سے پاکستانی مرڈل کورٹس کا قیام کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار دن کے اندر ایک مرڈر ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ چار دن کے اندر کیا جائے گا ملتان میں بھی قائم ہو گئی ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو ایک سو چوالیس سی ایک قورٹ جو ہیں ہر ظلے میں ایک قورٹ مرڈل کورٹ قائم کی گئی ہے جو شنوائی کر رہی ہے اسی طرح منشیات کے کیسز ہیں سالہ سال گواہ نہیں لگتے تھے اس پر جرہ نہیں ہوتی تھی لوگ جو ہے بے قصور لوگ سالہ سال جیلوں میں پڑے رہتے تھے لیکن اب کیا ہوگا چار دن میں اس کا فیصلہ کرنے کا جج صاحب جو ہیں وہ پابند ہوں گے فرد جرم آیت کرنے کے بعد تو اس حوالے سے جو ہے ایک یہ جو ہے ایک پروسس ہوئے ہے بائیسے بائیس بی کی ہزاروں جو کیسز آتے تھے اب وہ بھی نہیں آئیں گے ظاہری بات ہے مقدمات کو جلد نمٹانے کے حوالے سے سپیڈی جسٹس کا ایک ہوئے ہائی کورٹ کے ہم بات کریں تو ہائی کورٹ میں ایک ڈبل بینچ ڈویین بینچ قائم سپیشل بینچ قائم کیا گیا ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز کی بڑی تداد ہے جو نمٹا رہے ہیں اور اب جو ہے پروسس تیز کر دیا گیا جوڈیسری کی جانب سے چیف جیسے پاکستان کی جانب سے کہ مقدمات کو جلد جلد نمٹا جائے اور سالہ سال سے جو کیسز چل رہے تھے وہ جو ہیں اب جلدی ان کے جو فیصلے ہوں گے دیکھا جائے تو ویسے تو بہت سارے کیسز جیسے بھی ہیں جو آج تک نہیں حل ہو پائے آپ کے جنہوں نے کیس یہ لڑا تھا وہ بیچارے بہت زیادہ آگے ان کی نسلیں در نسلیں جو ہے وہی کیس لڑے بلکل یہی بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا کہ اس میں جو ہے نوے سال دادے کا جو باپ اور اس کے بعد پوتے وہ کیس اور فیصلہ ہوا نوے سال بعد جو ہے بلکہ انہوں نے ایک سو سال کی جو انہوں نے ایک کیک بھی کٹا تھا سپریم کورٹ کے باہر تو اس طرح کے جو میسجز تھے لوگ مایوس ہو رہے تھے ان کو عدالتوں سے ان کا اعتماد اٹھ گیا تھا اور وہیم پہ وہ اپنے جھگڑے نمٹا رہے تھے خود کو جھگڑ کے اور اس طرح پولیس پہ بھی اعتماد ختم ہو گیا تھا لیکن اب کیا ہوا جوڈیسری کی جانب سے جب فیصلوں کا جو یہ تیز ہوا پروسس کہ جلدی انہیں پٹانے ہیں ان کو سپیڈی انصاف دینا ہے تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے وہ کر دی ہے اب سپیشل ڈی بی بھی بن گئی ہے اور بھی مزید جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں پہلے پیشی ہیں تین تین چار چار ماہ کی لگتی تھی کہ آپ کیس ہے آپ آئے ہو اور چار ماہ بعد دوبارہ آنا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں میں روزانہ دالتوں میں یہ پروسیڈنز کا روائیوں دیکھتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار دن بعد پانچ دن بعد ایک مہینے کے اندر اندر تین تین پیشیاں کر کے جواہوں کے جو ہے ورنٹ نکال رہے ہیں ناقابل زمانت پولیس کو ہدایات جاری ہیں کہ ان کو پکڑ کے لیا ہو اور جلدی سے جلدی یعنی کہ گوائے ہو اور جو پروسس ہے قانونی ان کا نبتے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ جلدی تو اس حوالے سے جو ہے لیکن یہاں پہ ملتان کے اگر بات کریں تو ملتان میں زیرلتوا کیسز کی یہ بھی وجہات ہیں کہ ہمارے ہائی کورٹ میں سولہ جسٹس عبان کی یعنی کہ منظوری ہے کہ سولہ جسٹس عبان یہاں کیسز کی سماعت کر سکتے ہیں لیکن یہاں تعداد بارہ ہے اور یہاں پہ جسٹس کی بھی کمی ہے جسٹس کی کمی ہے اگر ہم جسٹس کورٹ کی بات کریں تو نائنٹی سیمانہ بحالی میں پچھلے ہفتے جو ہے بلکہ سینئر جسٹس قاسم خان صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے ایک ریجسٹر کو کہا کہ رپورٹ بنائیں اس پہ کہ کتنے ججز ہماری ضرورت ہے تو ملتان جسٹس کی بات کریں تو جسٹس میں ففٹی ٹو ججز کی پوسٹ جو ہے مزور ہوئی ہے لیکن وہاں پہ ججز ہی نہیں ہے ففٹی ٹو ججز کی کمی ہے پنتالیس ججز صرف کام کر رہے ہیں ان کے لیے پندرہ عدالتیں ہیں پندرہ عدالتوں میں پنتالیس ججز کس طرح وہ بیٹھ کے اپنا مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں کافی مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ کورس کی کمی ہے یہاں پہ پرانی کچہری میں عدالتوں کی تداد کم ہے نئی کچہری بنی تھی تو وہ شہر سے دور تھی وہ کلا کئی سٹانس ہم وہاں پہ نہیں جاتے تو اس وجہ سے کافی یعنی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی یہ مرتب جو رپورٹ بن کے گئی تو وہ احران کن تھا کہ نائنٹی سیون ججز میں سے آپ کے فورٹی فائی ججز کام کر رہے ہیں باقی اپروول بھی ہے لیکن کہاں بھیجیں تو آگے کہاں بکھائیں کہاں تو اس کے لئے دالتے نہیں ہیں مسائل جو ہیں یہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے سری اچھا مزید بھی آپ سے جانیں گے ناظرین اپنا سیگمیٹ کرتے ہیں آج کے بھاو جی علی تیاز ہمارے ساں موجود ہے علی میں بتائے کہ آج ملتان میں سبزی اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں جی بھی کچھ شہر ملتان میں جیسے جیسے گرمی اپنے تیور دکھا رہی ہے ویسے ویسے سبزی اور پھلوں کے جو قیمتیں ہیں انہوں نے بھی اونچی اڑاڑ بھر لی اور آج بھی جو اپر برکیٹ میں سبزی اور پھلوں کے قیمتیں ہیں اس میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج جو ملتان میں پھلوں کے اور سبزی اور قیمتیں ہیں کچھ اس طرح سے ہے اگر سب سے پہلے میں آلو کی بات کر رہے تو آلو جو ہے وہ بیس روپے کلو بکرہ جو کہ آج سے چند دنوں پہلے دس روپے بار روپے فی کلو گرام اس کے ساتھ پیاز جو ہے اس میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں بار ہے اور پیاز کی جو آج مارکیٹ میں قیمت ہے وہ تیسر پہ فی کلو گرام کے ساتھ پیاز سے فروکت ہے اس کے ساتھ ٹیماتر جو ہے ٹیماتر کیمت میں بھی اضافہ ہوئے ٹیماتر بھی جو آج ہے ساٹھ پہ فی کلو گرام کے ساتھ سے فروکت ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو لیسن اور ادرک کی بات کر رہے تو لیسن ادرک بھی جو ہے ادرک کا جو آج ریٹ ہے ملدان کی مارکیٹ میں وہ ایک سو نویر پہ فی کلو گرام اور لیسن کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو اثر پہ فی کلو گرام سے ساتھ سے فروکت ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر توریوں کی بات کر رہے تو توریوں کی قیمت جو ہے وہ پہلے کچھ دنوں میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا تھا لیکن ابھی ایک دو دن سے توریو قیمت میں کمی آگیا اور آج جو توریو کی قیمت ہے وہ 160 سے 180 روپے کے درمیان فروغت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بھنڈے کی بات کی ہے تو بھنڈے کی قیمت میں بھی کمی آئی اور بھنڈے کی قیمت جو آج وہ ہے وہ 180 سے 200 روپے کے درمیان فیقل گروہ کے ساتھ سے فروغت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر شلگم کی بات کرتے ہیں تو شلگم کی قیمت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا اور شلگم کی قیمت آج جو مارکیٹ میں ہے وہ چالیس سے ساٹھ روپے کے درمیان فروکت ہو رہا ہے شلگم جو ہے اس کے ساتھ اگر شملہ مرچی بات کرتے ہیں شملہ مرچی قیمت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا اور شملہ مرچی آج ملتان کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ اسی سے ایک سو بیس رفی کلوگرام کے ساتھ سے فروکت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر مزید جو عام روٹین میں سمارکھنے والے سبزیاں ہیں ان کی بات کیا جیسے کہ گاجر ہے تو گاجری قیمت جو آج ملدان کی مارکیٹ میں 20 سے 30 فیل کلوگرام کے ساتھ سے فروغت ہوئی اس کے ساتھ اگر پھول گوبی کی بات کی تب پھول گوبی 40 روپے جبکہ جو بند گوبی ہے وہ 25 سے 30 فیل کلوگرام کے ساتھ سے فروغت ہوئی اس کے ساتھ اگر پھلو کی قیمتوں کی بات ہے پھلو کی قیمتوں میں بھی واضح اضافہ ہوئے اور پھلو کی قیمتوں میں اگر سب سے پہلے بات کی جائے سیب جو ہے کالا کولو کی سیب کالا کولو کی قیمت میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے میں رہا رہا ہے سیب کالا کولو جو کچھ وقت پہلے 160 سے 180 کے درمیان فروکت ہو رہا تھا اب وہ جاں پہنچا ہے 200 فی کلوگرام کے حساب سے فروکت ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر انار کی بات پر ہے تو انار جو ہے وہی ریٹ چار سو رفی کلو گرام کے ساتھ سے فروکت ہو رہا ہے اس کے ساتھ سٹرابری کی بات کی بات کی بات ہے سٹرابری جو ہے وہ بھی ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ رفی کلو گرام کے ساتھ سے فروکت ہو رہی ہے اگر کیلہ اول کی بات ہے تو کیلہ اول جو ہے وہ جہاں پہلے اسی سے سو رفی درجر کے ساتھ سے فروکت ہو رہا تھا اب وہ سو سے ایک سو بیس روپے فی درجر کے ساتھ سے ملتان کی مارکیٹ میں پروکت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر نئے جو پھل ہیں ان کی بات کے جیسے خربوز اور تربوز ہیں تو خربوز اور تربوز ہے جو اس کی جو قیمتیں ہیں ان کو بھی پڑ لگے ہوئے اور ان دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اسی ایسی روپے فی کلوگرام سے آج ملتان کی اوپن مارکیٹ میں پروکت ہو رہے ہیں یعنی کہ ملتان میں جیسے جیسے گرمی اپنا جادو دکھا رہی ہے ویسے جو پھلو اور سبجیاں ہیں ان کو بھی قیمتوں کو بھی پڑ لگتے جا رہے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے بہت شکریہ علیہ آپ کا اچھا موسم چینج ہو رہا ہے نا موسم چینج ہونے کے ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گیا اب تو آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دو دن سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مہنگائی میں روز بھر روز رہے ہیں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے موسم سے ہٹھ کے ویسے ہمارے جو پولٹیکل سنیریو بھی تبدیل ہوتا ہماری مہنگائی جو ہے وہ بار جاتی ہے بلکل ایسے گیا ہمارا ایک دو موسم اگر دو موسم کی بات کریں ہمارے تو اور مہینے میں کبھی کوئی چیز اوپر گئی کری ہے تو کوئی لیچے جو ہے جو ہے اب تو کھانے پیری کی اشیاء پر بھی زیادہ ہم لوگوں کا ریٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ وہ مجیس ٹیٹ کو جانا چاہیے جا کے چیک کرنا چاہیے ہمارے پچھلے دنوں بھی روحی میں خاص طور پہ بلیٹن جو ہے ہم نے شارٹ کیا تھا کہ دکانوں میں ریڈ لسٹ ہی نہیں ہے کافی لوگ جو ہیں وہ ریڈ پا بان بین لسٹ لگانے کے لئے بلکل ایسی ہے لیکن نہیں ہوتا اگر آپ کی ایک اینٹفال ایریا میں سلے جائیں تو یہ لوگ تو بلکل بھی وہ نہیں کرتے جو ان کا اپنا ہے ریٹ اس کی مطابق جو ہے جو لسٹ لگی ہوئی ہے اس سے ہٹ کے بھی وہ ریٹ اپنا دے رہے ہیں مہنگے داموں پر کر رہے ہیں تو عوام کے ایک عام انسان کے لئے جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا وہ گھر کی سبزی پکانا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا اچھے اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی جانیں گے کندیل بلوچ قتل کیس میں جو ہے اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی کندیل بلوچ جو ہے دو ہزار سولہ میں 2016 میں یہ مرڈر ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا بھائی تھا مرکزی ملزم وسین نامی تو اس پہ جو ہے پولیس نے اس کو پکڑا اس کے بعد جو ہے چھے لوگوں کے نام سامنے ہیں جس میں دو اس کے بھائی تھے اسلم شاہین نام تھا ایک جو ہے اس کا وسین اس وقت بھی وسین جو ہے پکڑا ہوا ہے 2016 سے چھے لوگ ہیں مفت عبدالکوی جن میں ایک بڑا نام ہے وہ بھی جو ہے پکڑے گئے تھے زفر شاہین زفر ہیں اور جو ہے حق نواز ہے تو یہ جو لوگ پکڑے گئے تھے اگر بات کریں کیس کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے ہمارا ایک قانون ہے کہ جب لوگ پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد گواہوں کو بلایا جاتا ہے اس میں جو کندیل کا مرڈر ہوا تھا تو جن ڈاکٹرز نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا وہ پوسٹ مارٹم ٹیم جنہوں نے موقع پہ جا کے فرانزک ٹیم گئی تھی انہوں نے چیک کیا تھا تو یہ تمام گواہ جو ہیں تھرٹی ایٹ گواہ ہیں ان گواہوں نے آنا ہے عدالت میں اپنے بیانات دینے ہیں جو پولیس والے وہاں موقع پہ گئے تھے جنہوں نے وہاں سے شواہد اکٹے کیے تھے انہوں نے جانا ہے اس وقت تک صرف آٹھ گواہ جو ہے ان کی شاہدتیں ہو چکی ہیں تیس گواہ جو ہے ابھی ٹونٹی ایٹ گواہ وہ ابھی لگنے ہیں عدالت میں جس وجہ سے کیس ابھی بھی ایک سال مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ ایک سال میں فیصلہ ہوگا لیکن ہمارے قانون کی اگر بات کریں جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر چارچ فرد جرم جس کو بولتے ہیں فرد جرم آئے دوتا ہے تو تمام گواہ جو ہے اس پہ لگتے ہیں اگر دوسرا ملزم پکڑا جائے اس پہ نیا جب فرد جرم آئے دوتا ہے تو جو پہلے گواہ جو جن کی شاہدتیں ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جوتی ہیں نئے سیرے سے پھر دوبارہ ان گواہان کو جو ہے وہ بلانا پڑتا ہے ان کے جو وکلہ ہیں ان سے پھر جرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے ہوتی ہے اس وقت اگر بات کریں تو جو فرانزک تین کی ان کی جو شاہدتیں ہیں ان کی شاہدتیں ہو چکی ہیں انہیں عدالت میں آٹھ مجموعی طور پر گواہوں کی ہو چکی ہیں پیچھے تیس گواہ جو ہیں ابھی ان میں رہنا باقی ہے تو کیس کا فیصلہ بھی تو سامنے نہیں آرہا لیکن جوڈیشری کی جانب سے جو اقدمات کیے گئے ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے کی بجائے پندرہ دن میں دس دن میں ان کی پیشی ہے کندیل بلوج کی تو وہ اس کی سماعت ہو رہی ہے اب امید ہے کہ جلد اس کا فیصلہ جائے اچھا گرفتار جی ایم جو ہیں سوئی گیس میر بہادر بگٹی ان کی کیس کی سماعت کہاں تک پہنچی ہے یہ گرفتار جی ایم سوئی گیس جو تھے تقریباً تین ماہ پہلے گرفتار ہوئے تھے یہ ایک بڑا اہم کیس تابلتان کی اس تاریخ میں کہ ایک جی ایم جو ہیں وہ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوتے ہیں اور ایف آئی اے جو فیڈرل ہمارے کے دارہ ہے انویسٹیگیشن کا وہ ان کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اب یہاں پہ بات وہی آ جائے گی ججز کے حوالے سے اکتیس اکتوبر کو اشرف گل صاحب ہیں جو ہمارے ایف آئی اے عدالت کے جو ہے وہ جج ہیں تو وہ جو ہے اکتیس اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور دیکھیں کہ پانچ ماہ گزر گئے ہیں پانچ ماہ تین دن آج ہو چکے ہیں کوئی ان کی جگہ پہ کوئی اور ایف آئی اے عدالت کا جج ہی پوائنٹ نہیں ہوا جس وجہ سے یہ کیس جو ہے کافی ڈیلے کا جو ہے وہ شکار ہے ایف آئی اے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملتان سائیوال لودران ویہاری ڈی جی خان ایمن کے بہاول پور تیرہ ازلا ہیں جنوبی پنجاب کے جن کی سماعت یہ ایف آئی اے عدالت ملتان جو ہے کرتی ہے لیکن ان کا جج پانچ مینے سے نہیں ہے چھے سو انتالیس کیسی اس وقت وہاں پینڈنگ ہیں جب ان کی سماعت ہوتی ہے تو آگے ججی نہیں ہے زیری بات ہے آگے تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ ایک جو ملتان ہے اس طرح جو ہے ڈیوٹی جائی تو ہیں اتنے سارے مقدمات ہیں اتنے سارے مقدمات پینڈنگ ہیں اور لوگ بی بی کان سے آتے ہیں سائیوال سے آتے ہیں لوگ بہاول پور سے آتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے جو ہم لوگوں یہاں پر جنوبی پنجاب میں دیکھ رہے ہیں لوگ اتنا سفر کر کے یہاں پر ملتان میں آتے ہیں آگے جب آتے ہیں ججز نہیں ہوتے پھر ان کو پیشی پڑ جاتی ہے پھر وہ آتے ہیں بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ زائی سے بات ہے آپ نے بہت بہت ٹھیک کی تھی کہ زائی سے بات ہے سائلین کس پر ٹرسٹ کریں کس پر ٹرسٹ کریں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دالتوں سے آپ کوئی انصاف نہیں مرد رہا پولیس بھی آپ کو انصاف نہیں دلا سکتی تو پھر آپ اپنے مسئلے مسائل کس کو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی کورٹ اس میں کروں گا کہ جب ایک جج نہیں ہوتا تو ان کی جگہ پہ ایک دیوٹی جج سماعت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہماری اتصاب عدالت کا جج نیو کمپلیکس میں جو ہے ان کے عدالت بنی ہوئی ہے ایف آئی عدالت کا جو جج ہے وہ اپوانڈ نہیں ہے لیکن وہاں پہ اتصاب عدالت کے جج جہ رہا نب درشید صاحب وہ سماعت کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ اتصاب عدالت میں بھی کتنے نیو کے کیسز ہیں ہمارے جنوبی پجاب میں بہت زیادہ کیسز ہیں میٹو کیسز دیکھ لیں ایم پی ایز ایم این ایز کے خلاف اب کافی کالونیوں کے ایک کیسز جو ہیں ان کے پاس پینڈنگ ہے اب وہ اپنی کیسز نمٹائیں یا وہ ایف آئی عدالت کے کیسز نمٹائیں بیل کی حد تک تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بندہ پکڑ کے لے آتے ہیں لیکن اب اس میں اس میں گواہ ہو اس حوالے سے جو ہے کافی مسائل وہ ججز اپنے اتصاب عدالت کے ججز اپنے کیسز دیکھیں یا وہ ایف آئی ای کورس کے کیسز دیکھیں تو اس حوالے سے جو ہے یہ لا منسٹری جو فیڈل لا منسٹری ہے انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے اس میں چیف جسٹس نے نام دینا ہوتا ہے کہ آپ اس ججز کو یہ دو تی نام ہیں آپ اپوائنٹ کریں تو جو ذرائع کے مطابق جو ہے نام گئے ہوئے ہیں لیکن اب ہماری فیڈل منسٹری نے اپوائنٹ کرنا ہے پانچ ماہ تو گزر گئے ہیں جب وہ دیکھیں گے تو اس کے بعد اپوائنٹ ہو جائے گے لیکن ابھی لوگ اپنے کی فیملی کوٹس یہاں پر بنائے گئے اور ساری چیزیں وہ ان کا کیا بنا ابھی تک ان کی کیا صورتحال فیملی کوٹس کی صورتحال ہے بسیار ہے اور زیلا کچاری میں ہمارے ٹکریباً آٹھ سیول ججز ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہ فیملی کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں ہماری فیملی کیسز کی بات کریں تو ملطان میں آٹھ ہزار سے زاید فیملی کیسز اس وقت بینڈنگ جن میں جہیز کا طلاق کی آج کل کافی شراب بڑھ رہی ہے اس حوالے سے جہیز کے بچوں کی حوالی کی کے حوالے سے نان و نفکا خرچات وہ کیسز جو ہیں فیملی کے یہ کافی کیسز ہے ملطان میں اس کی سماعت تو ہو رہی ہے ججز کی ججز کی تداد بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کیونکہ جنوبی پنجاب ملطان کی بات کریں تو ملطان کی عبادی تکیون چالیس لاکھ سے بھی زائد ہے تو اس اتنی بڑی عبادی کو آپ کے آٹھ در ججز جو ہیں وہ بات وہی ججز کی آگئی کہ ہمارے پاس کفٹی تو ججز جو ہیں اس وقت ان کی ویکنسی تو ہے اپروول بھی ہے لیکن جگہ نہیں ہے کہاں بٹھائیں جس وجہ سے جو ہے کیسز کی تداد زیادہ ہے خواتین سارا دن بیچاری جو ہیں دس ہزار سے میں بتاؤں کہ بسٹے کورس میں روزانہ کی بنیاد پر دس ہزار سے زائد لوگ آتے ہیں جن کے کیسز دس ہزار سے زائد اور ان کے ابھی تک مسئلہ مسائل جو ہیں مسئلہ مسائل حل تو ہو رہی ہیں ظاہری بات ہے کچھ اور بھی ہم ساری جو اس پہ وہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس اگر عدالتوں کے لئے جگہیں جو ہے وہ جگہ مل جائے یہاں پہ نئے ججز آ جائیں تو اس کی پیڈنسی بہت اچھی ہو جائے گی اس سوالے سے جو ہے انہوں نے ہماری بار کے ممبران جو ہیں ملتان بار ہائی کورڈ روڈسٹک بار نے فیفٹی ٹو کنال جو ہے پولیس لائن سے لینے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے وہ پولیس لائن کی جگہ مل جائے ہم وہاں پہ عدالتیں بنا لیں گے ادھر ہائی کورڈ کی بات کریں ہائی کورڈ میں ساتھ ہی ہائی وے کی ایک بریننگ ہے بہت شکریہ آپ کا عمران آپ ہمارے شو میں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینے یہ بریک ہمارے ساتھ لیئے گا بلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں روما رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ موٹیویشنل سپکر ہے اب تو ہمارے پرگرام میں آتی رہتی ہیں اب تو ایک جانا پہچانا چاہرہ ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں طبیل سے ہے ٹھیک ہے بلکل سب سے پہلے میں آپ لوگا بہت شکریہ در کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری آواز بہت سائلوں کے تک پہنچ پا رہی ہے جو باتیں ہمارے پاس نالیج ہے وہ میں دوسروں تک انکلکیئٹ کر پاتی ہوں تینکیو سو ویری مچ تینکیو آپ کبھی اور اس کی بہت بتاؤں ہمارے دور میں بڑی ضرورت ہے کہ میں کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہو اور جب آپ اچھی چیزیں اور اپنا علم جو ہے دوسروں تک پہنچا رہے تھے سے اچھی نیکی اور ککام پہنچا رہے تھے کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہو اور نالیج جہا رہے تھے آپ دوسروں تک شیئر نہیں کر رہے نا تو میرے خیال میں آپ میں اور جو انسان پڑا لکھا نے یہ جو شعور نہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا بلکل ایسے اور اچھے استاد کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں تک ہو جاتا ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر طرح سے جو بات میرے پاس ہے جو نالیج میرے پاس ہے کسی طرح اگر میں کسی کو کوئی رزول کر چکتی کوئی پرابلم کوئی اشیو سول کر چکتی تو میں کروں یہ بہت اچھی بات ہے اچھے سٹوڈنٹس کا اور ٹیچر کا بھی اپنا بڑا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس وغیرہ ایزی ہیں ایزی بھی بادشاہت شیئر کر لیتے ہیں اچھے مجھے ایسے لگتا ہے میرے ساتھ میرے بچے وہ لائک بڑی بہن کی طرح بھی ماں کی طرح بھی دوستوں کی طرح بھی بلکہ درہ سو منی سٹوڈنٹس آف مائن وہ مجھے جب میں ٹیننس لے رہی ہوتی ہوں نا وہ مجھے کہتے ہیں مام پریزنٹ مام وہ مجھے کہتے ہیں پریزنٹ ماں تو وہ ایک چیز مطلب یہ میں اپنی اس کے ساتھ ایڈ کر لی ایڈ کرنے کے ساتھ کہ وہ مجھے مجھے ایڈ کرنے کے ساتھ اچھا لگتا ہوگی بہت اچھا لگتا ہے اس طرح ان کے رسپیکٹ مل رہی ہو اور پھر آپ آپ کی جو انر فیلنگ ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب میں کسی کی ہلپ کرنے کے کابل ہوں اب مجھے لوگ اس کابل سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے اپنی پابل اپنی پابل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنے بڑا ایک ترسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے شیئر کرو گے تو وہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا آپ کو اچھا مشورہ بھی دے 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 اچھا بیلکل آجما آپ نے اچھا فردیوز کیا ترسٹ کا یہ جو teacher-student کا relationship ہوتا ہے یہ ہوتا ہی trust 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 and respect بلکل اچھا اور اگر آپ this is for all the students and for all the teachers کہ اگر کوئی student آپ پر trust کر رہا ہے تو you also need to give trust to that person یہ respect and trust give and take ہے بلکل اچھا یہ تدھی ملتا ہے جب آپ دوسروں کو دیتے اچھا جس طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ بدلاؤ آتا جا رہا ہے آج ہم ناظرین کو بتا دیں کہ معاشرتی ہم لوگوں کی بدلتی قدریں ہیں اور فکر یہ ہمارا ماحول چل رہا ہے معاشرے کا آج اس پر بات کریں گے کہ کس ہم اپنے ویلیوز کو کم کرتے جا رہے ہیں بھاگ دور میں جیسے کہ انسان بھاگ دور میں مصروف ہو گئے بس وہ بھاگ دور میں مصروف ہو گئے اس کے وارے سے آپ کیا چاہئے پہلے یہ صرف محابرہ تھا بھاگ دور میں زندگی گزر گئی لیکن ریالیٹی بھاگ چلے جا رہے لیکن ہم پتہ نہیں کہ ہم کہا جا رہے ہم کیا کر رہے ویلیوز ایک وقت تھا جب ویلیوز جو ہماری پلر ہوتی تھی کسی بھی ساملی کی سیٹلمنٹ کی ایک پروپر جو دکھاتے نا نارششنگ کی وہ ویلیوز تھی پلر تھی لیکن آہستہ آہستہ ہماری لائس چیزیں انٹر ہو چکی ہیں کہ ہماری ویلیوز جو کہ بہت پیچھے رہ گئی ایسی بہت ساری چیزیں جیسے بہت آسان سی چیز بہت میند اس لیکن میڈیا سب سے بڑی چیز میڈیا میڈیا وہ ہماری thoughts کے ساتھ ہماری perception میڈیا ہماری سوچ چینج کرواتا یہ ویلیوز سوچ چینج رہتی بلکل اگر 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 میڈیا بھی سوچ میڈیا بھی ہوگیا ٹھیکی نا ہماری بس میڈیا بھی ہوگیا ٹی بھی پہر ہماری سوچ ڈیلی بیس سوچ آر چیز بھر بھر کچھ مجھ خاند دوسر خاند ہماری ویلیوز خاند ہم چیز خاند 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 مجھ خاند خاند جن آپ پتا جب ہم چھوٹے 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 ہم جو خاند خاند لیکن وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اس سے ہی ہوتا تھا اگزاکل ہمیں ایک پتہ ہوتا تھا کہ بڑے بیٹھے ہیں دادا دادی نارانی تو ان کا ایک ہولڈ ہوتا تھا لیکن آپ داد کی تانگ باہر نکل جاؤ آپ چلے جاؤ آپ جو مرزی کرلو کیونکہ آپ نے کسی کو چھوڑا دی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ دوسری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جیسے میں نے میڈیا کی دی اور پر سب سے بڑی بات ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو جواب دیں لیکن ایسا ہے کہ ہمیں بزرگ ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا جیسے ہم آگے پڑھ رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزرگ پیچھے رہے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہوں آپ کے گراند پیرنٹس ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا یا آج کے معاشر میں ہمیں ہمیں ہی سب کچھ پتا ہمیں ہمیں کچھ پتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزرگ بیوکوف ہیں ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ جس طرح جدید معاشرے کی طرف چلے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو وہاں پھر ہم یہی سمجھنے لگتا ہے ہم بڑوں سے باتیں کرتے ہیں بہت سارے ایسا ستوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہتے ہیں مام ہمارے پیرنٹس ہماری بات سمجھنے آتے ہیں ہمیں ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ کمیونکیشن گیاب کمیونکیشن گیاب اوور کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ بات چیت کرو تو بلکل طریقے ہوتے ہیں بہت سارے ہر انسان کو ٹیکل کرنے کا الگ ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے آپ بات چیت کرو تو ہر چیز ہرام سے سٹل دون ہو سکتا ہے ہم بس یہی ہے کہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے بلکل طریقہ آنا چاہیے لیکن ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے بھی کوئی ناراض ہو گیا یا آپ کے فیملی ممبر سے بزرگ آپ کے ساتھ ناراض ہو گیا تو پھر ہم اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑتے ہیں ہم بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو کلیر کریں یا ہم اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں اگر وہ کسی غلط اس میں سنس میں سمجھ بھی گئے ہیں ہم اس چیز کو کلیر کریں وہ چکر ہی نہیں ہے ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دی ہے ہمارے زندگی سے کوشش کرنا چھوڑ دی ہے ہم سنتے تھے بچپن سے ٹرائ ٹرائ اگین وہ چیز سے ہمارے زندگی سے نکل گئی ہم کہتے ہیں نہیں ہو رہی چھوڑو آگے موف کرو اب یہ تو لفظ ایسا بن گیا ہے کہ آپ جس طرح ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہماری خواتین میں تلاک شرح چل رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ نہیں ہم لوگ دوسرے کے چیزوں کو نہیں سمجھا جس کی وجہ سے وہ چیز ہو جاتی ہے یہ ہم کرتے ہیں یہی ویلیوئی اسی لمحوشی طرح ہم نہیں کہیں کہ چلے ٹرائ ہے پہلے پہلے تھے پہلے دیووچ کی ہمارے پرسنتیش کی وہ بہت کم تھی لیکن بہت زیادہ ہو ہی پہلے وایلیوز تھی پتا ہوتا تھا ایک وقت یہ سناکھ کہ تمہارے ہاں سے اگر تمہارے پر پر جنازےڈ ہیں ہم سب نے سنی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا we think that we are living in a modern world اور modern ہونے کا میں نے پہلے بھی بات کی تھی modern ہونے کا مطلب نہیں ہے آپ دوسرے کو سمجھیں modernity doesn't come from your attire it doesn't come from your looks it comes from your thinking آپ کی سوچ سے modernity ظاہر ہوتی ہے اور اگر کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کیوں compromise کریں آپ کی compromise کرنا یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کی پروریش کس طرح کی ہے تو اگر آپ اپنی values کو سمجھتے ہیں آپ اپنی values کو لے چلتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں understanding and compromise words آپ کو بہت ایزی لگیں لیکن ہم سمجھتے نہیں سمجھنے کو ہم دیا ہم ریلیجن سے بھی دور ہوتے جارہے ہیں بہت زیادہ ہونے خاملیاں نکلتی آرہی ہیں ہم اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتے ہیں ہم اپنے ریلیشنشپ کو توجہ نہیں دیتے ہم بس بھاگ رہے ہیں کس کے پیتے بھاگ رہے ہیں یہ بھی نہیں پہتا اچھا بہت زیادہ لوگوں کا یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے بس پیسہ کسی طریقے سے کمالیں ساری چیزیں پھر آسان ہو جائیں گی وہ پیسہ کمانے کے چکروں میں آپ کی عمریں گزر جاتیں ہیں عمریں گزر جاتیں ہیں اچھا ایک بہت مذہب کی بات یہ ہے کہ ہم نہ سوچتے کچھ ہم کرتے کچھ ہیں دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے یہ آنے جانی چیز ہوتی ہے میرے ہلتی کیسا ہی ہے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشیں چھوڑ کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اس چیز کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی خوشی جو ہے اس میں آپ کے دل کو سکون ملے پیسے میں نہیں ہے پیسہ آپ ان کر لوگے کیونکہ میں ایک میں فیس بک پر دیکھتی تھی مجھے کی تھی کہ انسان ہے ٹور ملے پیسے پیسے کے پینے باگے پیسے کے پیسے 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 جو پیسے پیسے میں چیز کو بہت زیادہ پیا تیکیں گزے پڑیا کہوہ پیسے کے پیسے چھکر میں احسن ہے اس میں یہ ٹرک 네 هنا سے پینshop کی سنن مثال بھائی نے پیسے برو Thwhi کو کچھل کر دیا ہاں بالکل آپ کی ضرورت و اپاپ meinenز پیسے 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 ہر آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو گئی ہے لوگ کسی چیز کو بھی یہ دھیان میں نہیں رکھتے اچھا یاری میرا بھائی ہے یا میری بہین ہے یا میرے رشتہ دار ہے اب تو خیر بیٹا بیٹی اس میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اچھا جیسے پہ مزید ہم بات کریں گے روما ضرور ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ناظرین ہمارے ساتھ پہ گئے گے موسیقی 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 روما ضرور ہمیں یہ چیزیں ہمارے ساتھ چلی رہی ہیں زندگی گزر بھی رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے بدلاؤ بھی آ رہے ہیں ہمارے رویوں میں بہت زیادہ بدلاؤ آ چکا ہے اچھا جس طرح ہم بات کریں یہ چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ان کا حل کیا ہے کیا کرنا چاہیے اچھا بہت اچھا سوال ہے اچھا مدخبر میں کہتا ہوں یہ چیز جان باڈھ ساب کو بھی ہلت کر سکتا ہے جن لوگوں کو یہ چیلنجز پر پڑھ کریں حالک آپ کو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ آپ نے на ہم نے lives سپیکٹس پور کرio کریں اپنے ریلیشن سپ پر اپنی ہلت پہ اپنے گول پہ ٹھیک ہے اپنے آپ پہ ہر اپنے پہ اپنے چیزوں پہ پوکس کریں کہ آپ کہاں گھڑیں اور اپنے جانایا ہے ٹھیک ہے صرف点جوں پڑا ہے ہم نا ہیلپ لینا چاہتے ہی نہیں بے ہمارا ہی مسکتا ہے کہ ہم ہیلپ لینا چاہتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم جس دگر پر چل رہے ہیں ہم جس اس پر چل رہے ہیں راستے پر چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ آپ لگ رہا ہوتا کہ وہ صحیح راستہ ہے لیکن وہ آپ کے لئے صحیح راستہ نہیں ہوتا ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم چل رہے ہوتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں بلکل لے کے چلیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ آپ کو صحیح جگہ پر لے جا دی رہا ہے کیونکہ کبھی کربینا چلتے چلتے آپ کو جب آپ بہت آگے نکل جاتے تب آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سطح کی ضرورت ہے اور اگر آپ مطلب آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے کوئی آپ کے پاس منٹور نہیں ہے کوئی گائیڈ نہیں ہے تو اپنی ایک لسٹ بنائیں اپنی چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کریں اور سارٹ فائیڈنگ گائیڈنس فر دار تین اس چیز کے لئے آپ ہیلپ لینا چیز دیکھیں کہ کون آپ کو سہی طرح پر گائیڈ کر شکتا ہے اچھا وہ یہ ہوتا ہے ہر دور میں زندگی کے کسی موڈ پر بھی آپ کو ایک بہترین استاد کی لازمی ضرورت پرتی ہے اچھا استاد ہو جو آپ کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے اگر استاد نہیں بھی ہے تو زائی سے بعد پھر آپ کو کوئی ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے لئے بہت زیادہ مخلص ہو بلکل اچھا اچھا اس معاملے میں میں کہتی ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں انسٹیٹ تو آپ ساؤتھ پنجاب نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اس رکھے کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کتنی ضرورت ہے ہمارے ہاں پر بچوں کی دیکھیں ایک چیز ہوتے ہیں میں تربیت ہمارا ہر پیرنٹ کر رہا ہوتا تے ہمیں بچوں کی ہر پیرنٹس کے ذمہ ہوتی ہے تربیت کر رہے ہوتے ہیں اچھی کر رہے ہیں بری کر رہے ہیں انپسا ہوتا ہے لیکن اس پی نے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے پورا ایک دپارٹمنٹ بنا دیا اس کے پیچھے سادرن اگزیکٹیڈ ڈیولپنٹ چینٹر اس میں نہ صرف یہ ہم پنڈہ ٹینرز اس کے علاوہ آپ یہ لیکھیں کہ ہماری پوری فیکلٹی جو ہے وہ بھی ٹرینڈ ہے تو ان سب کے مائن میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کو لے کے کیسے چلنا ہے انہوں نے سٹوڈنٹس کو گائید کس طرح کرنا ہے ان کو صحیح راستہ کس طرح دکھا رہا ہے اس چیز پر ہم فوکس کروں گے لیکن اس بکرس میں آئی ایس پی کا پارڈ ہوں لیکن اس بکرس کے آئی ایس پی نے اس نیٹ کو سمجھا سٹوڈنٹس کی کہ صحیح راستہ بہت ضروری ہوتا ہے گائید کہنا بہت ضروری ہوتا ہے اب جیسے یونیورسٹی لیولز پر آج سام لوگوں کا ایک دپارٹمنٹ کا ادارہ کر رہا ہے اس طرح سکول میں بھی میرا خواہدویں اس طرح کی چیزیں بونی ہی سکول میں تو جیسے بچہ ماں کی گوز سے نکلا پھر اس نے سکول جانا شروع کر دیا وہاں پر میں کہتی ہوں کہ اس طرح کی کلاسز ایسے ہونا شروع ہو جائیں تو کافی بہتر ہی آ سکتی ہے جس طرح ہمارے معاشرتے میں بدلتا روئیہ ہے اور بدلتی ہوئی چیزیں ہیں ایسا ہے کیونکہ پتہ ہے گرومنگ ہمارے دلی ہوتی ہے تربیہ ماں کے بعد وہ سکول ہی ہوتا ہے اس سے آپ نے کہا کہ سکول ہی جاتے ہیں تو وہاں سے اگر ہم بلکل بیسک سے اگر ایک بچے کا ہمارے بنا دیتے ہیں آپ یہ دیکھ لینا اگر میں بیلڈنگ منا رہی ہوں تو اگر بچے کی بیس ہی سٹرونگ رکھوں اگر بچے کی بیس ہی سٹرونگ ہوگی اس سے پتہ ہوگا کہ میں نے لائف میں کیا سہی کرنا ہے کیا غلط کرنا ہے تو آج کل تو ہمارے بچے اگر بچے بیوز رہتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے کیا تمہیں گے کیا ہمارے بچے ہیں کچھ کچھ کے رہے ہیں کچھ کچھ کے رہے ہیں کچھ کچھ کھر ہیں کچھ اور ہوتا ہے نگے موانے کے مطلب ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کچھ اگر توجہ دے ساتھے ہیں نہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے اپنا گول کس طرح حاصلہانچہ یہانے جو آپ نے پتہ ہی نہیں چھتے ہیں آسما بلکل آپ تیک کی رہو میں نے ایک چیز اور نوٹس کی ہے ہم نا ویلیو سے جس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم بہت سائی چیزوں کو لائف میں انکر رہے ہیں ہم سٹریس کو انکر رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ بیماریوں کو اپنے لائف کو انکر رہے ہیں ہم پیشنٹ ہم میں سے ہتم ہوتا جا رہے ہیں برداشت نہیں ہے غصہ ہم میں انتہاکہ آگیا ہے ہر اگلے بندے کو دیکھو کیا مصد ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسا نہیں ہے چیزوں کو سمجھیں اس پر ہم بھی کام کر رہے ہیں انشاءالتاللہ یہ چیز ہم سکولز تک لے کے جائیں ان کو سمجھیں لیکن سمجھنا ضروری ہے اگر آپ ویلیو سے دور ہو رہے ہیں تکنالوجی نا اچھی بات ہے ایک اچھا اسپیکٹ ہے دنیا ہم ٹوئنٹ پر سنچری میں رہ رہے ہیں اور لائف ہماری بہت زیادہ ایک تکنالوجی کی بیسس پر چلنا شروع ہو گئی ہے اچھی بات ہے لیکن اس پر نگیٹیو آسپیکٹ بھی ہے اور نگیٹیو آسپیکٹ کیا ہے ہم لوگ چھوٹے ہوگا کرتے تھے ہمیں شاید I got my first phone when I was in second year کیکہ مجھے تم ملا تھا تم ملا تھا آپ یہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا بچے ہاتھ میں phone ٹکڑا دیں چھوٹے سے چھوٹے بچے کوئی دیکھ لیں اور ایسا نہیں ہے اچھا بڑا ان کو سمارٹ پون ہی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے آج کل بچے رو رہے ہیں آپ موبائل اٹھا کے بگلا دیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بچے کو انٹرٹین کر رہے ہیں لیکن I'm sorry to say this thing کہ آپ اپنے بچے کو یہاں پر خراف کریں آپ اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا ان ڈائریکٹ لی آپ کے سوچے چلو میرا بچے سے آپ کمپنسیٹ کر لے گا اپنا ٹائم اچھا پاس کر لے گا لیکن it is very much important آپ دیکھیں آپ کچھ آپ کا بچے سیلپھون یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا اس میں کر رہے ہیں آپ کچھ اگر بچے کو انٹرنٹ کر رہ ہے تو بلکل انٹرنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں check and balance پیرنٹس کی طرف سے ہونا بھی بہت ہے یہ بلکل ہی ہے کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے values ختم کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں.. ہم کافی ساری جنریشن پاس کر چکے ہیں میں خیال یہ اگر میں کہوں کہ دو جنریشن تاکی پاس ہو چکی ہیں ہم بہت موڈرن ورلڈ میں رہ رہ رہے ہیں تو وہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیویلپ ہوئے ہیں ان کی بھی سوچ اس طرح ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر بچہ رو رہا ہے سیل فون پکڑا جو تو ماں باپ بھی اتنے بیزی ہوئے کیونکہ ساری کی بات ہے وہ بات یہ آگی کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کام کرنا پڑھ رہا ہے کام کرنا بھی پڑھتا کہ ہم لوگ چلے مسروف بھی رہیں گے ہمارے گھر کی ضروریات بھی پوری ہوتے رہیں گے ہمارے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے گا تو اس پر پیرنس دونوں مسروف ہو گئے ہیں بالکل والد بھی اور والدہ بھی ہم نے جو زیادہ پیسرہ ہے وہ بچہ بچہ پیسرہ ہے کیونکہ چیک ان بیلنس میں بچے کو ازادی ملی گیا اچھا اس میں نا ایک موڈلنگ کانسپٹ ہوتا ہے ہم نے شروع سے ویسٹ کو کوپی کیا ہم نے ان کی اٹائر کو کوپی کیا پھر ہم نے ان کی تکنالوجیز کو کوپی کیا جس طرح وہ رہ رہے ہیں ان کا جو سائیٹی ہے دیکھیں ویسٹ میں ایک چیز ہے کہ ارگنیزیشنز ہو یا ان کی اپنی پرسنل لائف ہو کوئی بھی پیسٹی ہو اب انہیں لگا کہ وہ اس چیز پر کام نہیں کر پا رہے دے نید گائیڈنس ہو دیکھ انہیں نے منٹوز آپ نے دیکھو کہ ایک ترینرس کا پہلے کوئی اسچ نام نہیں ہوتا تو آپ نے شاید نام سنا بھی نہ ہو کہ ایک اسکوہر مل رہی ہے لیکن اب دا پیسٹی نید اے ترینرس کی نید ہے منٹوز کی نید ہے ملکل ہے کوچ کی نید ہے کیوں کہ ان کو پتا ہے انہوں نے صحیح آپ کو گائید کرنا ہے انہوں نے لائف میں دائمی içerی انہوں نے بہت من بیانتب ان کو عایدنسل کیا ہوئے اکر آپ ان سے گائیڈنس لیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھا لوگوں کو یہ کونسپ ہے کہ منٹورنگ کرنا یا یہ کرنا صرف باتیں ہوتی ہیں کیا؟ ہمیں سننے کو ملتا کہ جی trainers ہوگئے یا coaches ہوگئے موٹیویشن speakers ہوگئے لیکن اصل چیز یہ ہے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسے انسان سے ہلپ لینی ہے تو آپ اس کو observe کریں آپ اس کی لائف میں ریکھیں اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے آپ کو ایکشن سترس بتائے جاتے ہیں لیکن اپنی لائف میں آپ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے میں آپ سے کہوں جی آسما آپ نے اپنے فٹ رہنا ہے آپ کیا یہ باتیں کر رہی ہیں آپ کھاری ہیں پیر ہیں ان کے تو صرف باتیں تو آپ اس کی لائف میں پریکٹیکل نہیں میں ایک سر میں جس طرح بات ہیں لیکن اپنا جم سٹارٹ کر لیکن میرا کھانا پینا میں رہا ہے پس اپنے لائف میں نہیں باتیں لیکن میں نے ٹرینر کو بالکر نہیں میں نے صرف باتیں کہ میں نے کہا کھانا پینا میرا ہم سکون چیزوں کو نہیں رکھتے آپ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آتے آپ دیکھیں کہ جس بھی فیل میں آپ کو جس بھی ایکسپیک میں چاہیے ان کو نو ڈاؤن کریں آپ کو بہت امپورٹن چیز ہے چاہے آپ کے گولز ہوں چاہے آپ کے رلیشنشپ ہوں جو بھی ڈومین ہے آپ کی آپ چیزوں کو نو ڈاؤن کریں بکرز ویڈاؤتنگ ڈاؤن آپ کبھی بھی لائت میں آگے نہیں جا سکتے اور پھر آپ اس کے اقوارڈنگی صحیح بندہ دلاش کریں یہ بڑا ضروری ہے آج کل سب سے تیسے کوئی کیا ہے کیسے ملے گا ایک سنسیر آپ فرینڈ یا آپ سنسیر ٹیچر یا آپ کس طرح دون سکتے ہیں کس طرح ہم مل سکتے ہیں یہ بھی بڑا ایک لمای فکری ہے بلکل ہے اچھا اس پہ میں سب کو ایک مشورہ دوں گی کہ اگر آپ ایسا کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ ہر کوئی آپ کو گایڈ نہیں کر سکتا سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ چیز نکالیں کیونکہ جیسے فار ایسا مجھے کوئی شونا میں آپ سے بھی کاؤں گی آپ اپنا مشورہ دیں گی وہ اپنا مشورہ دیں گے بلکل ہے کیونکہ ہر کسی کا اپنا سوچنے کا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ سے کلاریٹی ختم ہوگی ہمیں یہ ہو گیا کہ اچھا اس کی سنو اس کی سنو اس کی سنو آپ دیکھیں آپ سرچ کریں جیسے فار ایسا مجھے دیفرنٹ ٹینرز اگر کسی ٹینرز ہے ان کی ویڈیوز ہیں ان کا لائف سٹائل ہے ان کی ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بندہ میلے اپروپریئیٹ ہے کیونکہ آج کل مستا ہے ہر انسان آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہوں بس میں ہوں میں صحیح سے گایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سب کے پاس اچھی بات ہوتی ہے سب اس کو کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا ضروری ہے صاحبے علم ہونا ضروری ہوتا بہت شکریہ روما آپ کا کہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شووں میں آئیں اور اچھی اچھی موٹیویشن ہمیں ملتی رہتی ہے ہمارے ویویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں سب سے بڑی باقی ہے کہ دیکھیں کسی سے بھی ہلپ لینے میں اسیس کو اپنے لئے مایوب نہ سمجھیں ٹھیک ہے آپ اس سے ڈیگریٹ نہیں ہو رہے آپ اس سے چھوٹے نہیں بن رہے آپ کی ویلیو میں آپ کی ورٹ میں کوئی کمی نہیں آئی اس چیز ہے اسیس کو سمجھیں اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لئے ایک طرف اپنی لائف جائیں لیکن دوسرے دیکھیں کہ آپ ویلیوز کو کتنی امپورٹنس دے رہیں کیونکہ لائف میں ویلیوز کی بھی اتنی امپورٹنس ہے جتنی آپ کی زندگی میں آپ کی سانس ہو کی ہے اگر ویلیوز آپ کی لائف کے ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کی ویلیوز آپ کی ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کی ویلیوز آپ کی ویلیوز رہے ہیں اپنی ویلیوز کو ساتھ اکھیں لیکن وہ ہے جو آگے جا کے آپ اپنی جنریشن کو پاس آن کر سکے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینئے بریک ہمارے ساتھ رہے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تمہارے سے کچھ اور گیس موجودوں میں تمہارے سے کچھ اور گیس موجودوں میں موسیقی